اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بہن بھائیو نیت جو ہے جو ہمیں ہر اچھے کام کے لیے نیت کر لینی چاہیے نیت سے مراد ہوتی ہے نیت جو ہے جو ہمیں کوئی اچھا کام نظر آتا ہے کہ ہم نے کرنا ہے تو اس کی نیت کر لیں پوری کرنے والا میرا رب ہے ہمیں اچھے اچھے کاموں کے لیے فور ایک زیمپل میرے بہن بھائیو ہم نے اللہ کے گھر جانا ہے ایسی نیت کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر کا دیدار کرا اپنے محبوب کے گھر کا دیدار کرا اللہ تعالی ہم یہ فلان کام کر لیں ہم قربانی دینی ہے انشاءاللہ ایسے ایسے کاموں کی نیت اللہ تعالی ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا اللہ تعالی میں یہ کوئی اچھے اچھے نیتیں کر لینی چاہیے کوئی بھی نیت ہے وہ کر لینی چاہیے نیت سے مراد ہے اللہ تعالی پوری کر دیتا ہے اللہ تعالی سے تقوی تکول ہونا چاہیے اور انشاءاللہ اللہ پوری کرنے والا ہے نیت اچھے اچھے کاموں کی نیت کر لینی چاہیے اس سے کوئی ایسی بات نہیں کبھی بھی نیکٹیو نہیں سوچنا چاہیے یہ میرا نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا نہیں تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے آپ نے ہمیشہ نیکٹیو سوچ نہیں رکھنی پوزیٹیو سوچ رکھنی ہے مصبت سوچ رکھنی ہے اور اللہ پہ چھوڑ دینی ہے اور نیت پیاری پیاری کر لیا کریں گھر بنانا ہے ایسا کرنا ہے اللہ کا گھر دیکھنا ہے میں نے یہ کرنا ہے میں نے کوئی نیک کام کرنا ہے میں نے سرات مستقیم پہ چلنے والے کوئی اچھے کام کرنے ہیں میں نے کہ فلان درس دینا ہے ایسی بڑی پیارے پیارے سے سوچے ہوتی ہیں جو بندہ مو سے نکال لیتا ہے گھر کے باتیں کرتا ہے کچھ بچوں کے پڑھانے کی بات تو جو بھی نیت آپ کی ہوتی ہے وہ کر لینی چاہیے تو نیت کرنے پہ کوئی پوندی نہیں ہے اور انشاءاللہ وہ اللہ پوری بھی کر دیتا ہے اللہ اور یہ ہونا چاہیے کہ اچھی سوچ اچھی نیت اچھے کام کی نیت کرنی چاہیے میرے بہن بھائیو برے کام کی نیت نہیں کرنی چاہیے کسی کو نقصان پچانے کی نیت نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کی تفیق تفرمائے وآخر داوانا الحمدللہ